اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ وہ خیریر سے ہوں گے ویور آپ دیکھ رہے ہیں آر ایم ڈش ٹی وی انفو اور آر جو میں انبوکسنگ کرنے لگا ہوں سٹار سیٹ کے مادل ایس آر دو سو بی ایچ فور کے کی تو یہ دیکھیں فرینڈ یہ بلکل نیا مادل آیا ہے اور یہ فل فور کے دس بی آئی ٹی ریسیور ہے تو اس کی میں ابھی انبوکسنگ کروں گا تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے وہیں ریکویسٹ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو آر نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو لیتا ہے بہت ہی شاندار پائیدار اچھا بوکس ہے تو جس میں آپ پندرہ منتھ تک سٹلیر کے چینل دیکھ سکتے ہیں جن کے رنگیں تبدیل ہوتے ہیں اور بارہ منتھ جن کے ایک سال تک آپ بغیر ڈش کے چینل بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ فل فور کے یو ایچ ٹی الٹرا ریسیور ہے اور آپ اس پر بیس ہزار چینل سٹور کر سکتے ہیں اور ایک سو نئی سٹلیٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور چار ہزار نئی ٹی پی ایڈ کر سکتے ہیں تو ان بوکسنگ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے وہیں ریکویسٹ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بڈن کو آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں تو اس کی میں ان بوکسنگ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اس کے مجید فیچر وغیرہ بھی چکرواتا ہوں بہت ہی پیارا بوکس ہے اور سٹار سیٹ نے یہ بڑی باڈی میں رسیور بھیجا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کی ان بوکسنگ بھی دکھاتا ہوں اور آپ کو ٹی وی پر اس کا مینیو بھی چکرو ہوں گا تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا بوکس ہے یہ دیکھ لیں اور دونوں طرف سے اور بہت ہی شاندر یہ رسیور ہے اس کی میں ابھی ان بوکسنگ کرتا ہوں اور پھر آپ کو ٹی وی پر اس کا مینیو بھی چکرواتا ہوں تو میرا دوسرا چینل آر ایم ڈس ٹی وی یوٹیوب نے ڈیلیر کر دیا تو میرے اس چینل کو جارس جارہ سبسکرائب کریں تو یہاں سے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں آپ کو کیا کچھ ملے گا تو جیسے ہی آپ اس کو اپن کریں گے تو اس پر اس میں سے آپ کو دو ریموڈ ملتے ہیں تو یہ دیکھیں بیور اور دونوں ہی ریموڈ ایک جیسے ہیں اور یہ تھوڑے سے اب انہوں نے ڈیفرنٹ کر دیئے ہیں تو یہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ دوسری طرف سے اور کچھ اس طرح سے یہ ہے اور اس کے بٹن تھوڑے سے انہوں نے جو بہلے بار تھے وہ اب تھوڑے سے نیچے کر دیئے ہیں تو یہ اس کی اچ ڈی ایم آئی لیر ہے بہت ہی اچھی ہے چاندار ہے آپ کو سیل بھی ملیں گے ساتھ میں اور وائی فائی ٹینڈر بھی ملتا ہے یہ آپ دیکھ لیں اب میں آپ کو بوکس بھی چکروا دیتا ہوں بوکس کیسا ہے تو میں بوکس نکال لیتا ہوں اس کے کرسیور میں سے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے تو یہ میں بوکس کو کر لیتا ہوں جی اس کی پیٹن میں سے باہر نکال لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ویور جی اس کے اوپر بھی نام آپ کو مل جائے گا اور جی اس کا فرانٹ پینل ہے پانچ بٹن ہیں جیسا کہ پہلے دوہزار و نوہزار میں آتے تھے اور یہاں پہ ڈبی ہے یہ دیکھیں اور جی اس کی دوسری سیڈ ہے اور جی اس کی بیک سیڈ ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں آپ نے تار لگانی ہے ڈش کی اور ادھر سے آپ اس کو آواز بھی جارہ کر سکتے ہیں ایچ ڈی ایم آئی اوٹ پوٹ آپ نے ادھر لگانی ہے اور آر ایس دو سو بٹی کیبل کے در یہ بھی آپ اس کو اپگریٹ کر سکتے ہیں اور یو ایس بی پوینٹ ہے آڈیو ویڈیو اس میں بھی ملی گئی آپ کو اور یہاں سے آپ انڈرنیٹ کی تار لگا سکتے ہیں اور جی اس کا آن او کا بٹن اور جی اس کی سیل وغیرہ آپ چکر لیں بہت ہی شاندر رسیور ہے اور جی بلکل سٹار سیٹ نوے ہزار اور دو ہزار کی باڈی میں آیا ہے اور بہت ہی شاندر ہے تو اس کی میں ابھی آپ کو انڈبوکسن دکھا دی ہے تو ٹی وی پر بھی میں اس کا مینیو بھی چکر روانگا تو یہ دیکھ لیں بہت ہی شاندر یہ بوکس ہے تو اس کی میں انڈبوکسن کر دی میں نے آپ کو اب میں ٹی وی پر جا کر آپ کو اس کا مینیو بھی چکرواتا ہوں تو بہت ہی یہ شاندر رسیور ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی نام وغیرہ منشن ہے چلتے ہیں ٹی وی کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ دکھاتا ہوں تو آپ نے مینیو پرس کرنا ہے سب سے پہلے اور جے اس کا مینیو ہے اور مینیو میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سیڈنگ میں تو جس سسٹم سیڈنگ ہے اس کی اور بلکل اب آپ کو یہاں پر کافی نئی چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کلر بغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور جس کی او ایس ڈی سیڈنگ ہے تو یہاں پر بھی آپ اپنی مرچی کی کوئی بھی سیڈنگ نہیں کر سکتے ہیں یہ اس کا سی اچ میکس سیڈنگ ہے یہ پہلے ہو ہوتی ہے آپ نے اون کر لینی ہے اگر آپ اس کے جو سٹیل ہے اس کو نیو کرنا چاہیں تو نیو کر سکتے ہیں اور اریجنل رکھنا چاہیں اور اسی طرح آپ یہاں سے بھی اس کو اون کر سکتے ہیں یہ لوگ ہے آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں یہ ایک کلنڈر ہے اور ڈیٹا کی شو ہو رہی ہے جہاں سے آپ کلر بغیرہ بھی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور میں اس کا ابوٹ ایس ڈی بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ویور تمام ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اب انسولیشن میں چلتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے کوئی نئی سٹیل ایڈ کیسے ایڈ کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے سٹیل ایڈ پر اوکے کا بڈن پریس کرنا ہے تو میں نے پہلے بھی لکھی یہ سٹیل ایڈ آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے لکھنی ہے تو ڈیٹ کا بڈن آپ نے پریس کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹھٹی ڈگری تین سو اسی لکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے سی بینڈ کر دینا ہے تو نام بھی آپ لکھنا چاہیں نیا تو لکھ سکتے ہوں اس کے لئے آپ نے نلے والا بڈن پریس کرنا ہے تو آپ یہاں پر کوئی بھی نام گرہ دے سکتے ہیں تو میرا نام رمضان ہے تو میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں آپ چاہیں تو اپنا کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں سٹلائر کا نام لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف اس کی جو ڈگری وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے تو یہ میں نے اپنا نام لکھ لیا ویور اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں نیچے میرا نام آگیا ہے اب کچھ چینل بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے ٹیون کر کے تو چالیس سٹھ میں نے فریکوینٹسی کر لی ہے سیلیکٹ سوچ بھی میں نے لگا لیا ہے اب میں یہاں پر ٹی پی پر کروں گا اس کو دو دفعوں کے تو یہ دیکھیں چینل آگئے ہیں ہمارے تو یہاں سے فیٹیڈ وال کر سکتے ہیں اور جیس کی پاس مینیو ہے یہ بھی دیکھ لیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اب جیس کا ایڈٹ چینل ہے جہاں سے آپ کوئی بھی چینل موگ ڈلیل کر سکتے ہیں اس کے لئے جگرہ آپ نے موگ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ بٹن پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ٹک مر ہو گیا جی تو میں اس کو لے جوں گا پانچ پر تو یہ دیکھیں یہ ادھر آگیا ہے اس طرح آپ چینل گرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ڈلیل کر سکتے ہیں لوگ بھی لگا سکتے ہیں نام بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ کی مرجی ہے اب اسی طرح ریڈیو بھی کر سکتے ہیں اور باقی بھی جہاں آپ چینل اپنے ریسیور میں سٹور کر سکتے ہیں اور فیلٹری ڈفارڈ کرنے کے بعد آپ کو پھر دبادہ یہاں سے سیو کر سکتے ہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی دوبارہ پھر چینل اپنے ریسیور کرنے کی اور یہاں سے آپ کلر اپنے ریسیور بھی اس کے کر سکتے ہیں چینج تو مجھے گرین کلر اپسان دے میں یہاں پر گرین کر لیتا ہوں چھے کلر آپ کو ملیں گے وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ایکسپینشن میں آپ جائیں گے تو جیس کی گیمز بغیر آپ یہاں سے پلے کر سکتے ہیں تو گیم بھی کافی آپ کو مل جاتی ہیں اور یو ایس بھی یہ دیکھیں بھی بر اور آپ ثریز ہی سیٹ اپ کر سکتے ہیں وائی فائی یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں جہاں سے آپ ڈرگڈ تار لگا سکتے ہیں اور اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں نیٹ ورک ایپ جب آپ کو نیٹ دیں گے اس وقت یہ آئیں گے اور باقی یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ویور اب تو اس پر آپ کو چالی مل جائیں گے تو میں اس کو بے کرتا ہوں بہت اچھا بوکس ہے ویور اور سیٹنگ بغیرہ میں نے آپ کو دکھا دی سی اب میں آپ کو کچھ چینل بھی پلے کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ویور ریزلٹ اس کا کافی اچھا ہے موسیقی